جی اسلام علیکم فرینڈز امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا فرینڈز ایک سم ٹائم ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ کسی پروسس کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں اگلا بندہ کیا سوچتا ہے اور سم ٹائم ہم اگر پوچھنا چاہیں کہ ڈیریکٹلی پوچھیں کہ اس چیز کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے تو وہ صحیح آنسر نہیں کرتا سپیشلی ہمارے کلچر کے اندر اب وہ جو صحیح آنسر نہیں نہ کرتا اس پروسس کو ہم ڈینائل کہتے ہیں وہ اس لیے کہ جب آپ اسے صحیح ڈیریکٹ چیز پوچھتے ہیں نا وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا وہ صحیح بات میں آپ کو بتائے تو اس سچویشن میں آپ کیا کرے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی خاص موضوع کے بارے میں ایک بندہ کیا جانتا ہے آپ کونسی ٹکنیک استعمال کریں کہ وہ آپ کو صحیح دل کی بات بتائے اس چیز کے بارے میں اس کے اوپر ایک میں آپ کو صحیح ٹکنیک استعمال کرنے کے لیے بتاؤں گا وہ ہے فنومنالوجی یہ بسیکلی ریسرچ کے اندر ایک کوالیٹیٹیو ریسرچ ہوتی اس کے اندر یہ ٹکنیک بہت یوز ہوتی لیکن اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں عام زندگی کے اندر کہ بھائی کسی چیز کے بارے میں وہ بندہ کیا سوچتا ہے وہ کوئی آدمی ہو سکتا ہے وہ کوئی پروفیشن ہو سکتا ہے وہ کوئی پولٹیکل سکول آف تھارٹ ہو سکتا ہے تو آپ نے اس سے انڈریکٹ طریقے سے پوچھنا ہے آپ یہ کہہ لیں کہ دس اینڈریکٹ سائیکالوجی ٹکنیک ٹھیک ہے جس سے ہم کیا کہتے ہیں فنومنالوجی کہتے ہیں فار ایکزمبل میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں فار ایکزمبل اگر آپ نے کسی آدمی سے کسی پولٹیکل لیڈر کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے آپ کے خیال میں کیسا ہے تو وہ صحیح نہیں بتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک ڈیفینس میکانیزم چل رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اگلے بندے کی سوچ کیا ہے سپیشلی یہ نئے ریلیشنز کے اندر یہ ٹکنیک زیادہ استعمال آتا ہے جو نئے آپ کے ریلیشنز بن رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو صحیح آنسر نہیں دے گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو آپ اس سے انڈریکٹ طریقے سے پوچھیں آپ ایسے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں یہ نہ پوچھیں کہ آپ کے خیال میں وہ کون ہے جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خیال کے مطابق وہ کیا چیز ہے تو آپ کو صحیح آنسر نہیں کرے گا نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہے یہ میں میں آپ کو نئے ریلیشنشپ جو آپ کے نئے ریلیشنشپ بیلڈ ہو رہا ہوتا ہے اس میں وہ آپ کو نہیں بتائے وہ ایون یہ نہیں کہ کانشیسلی انکانشیسلی اس سے صحیح نہیں بتایا جائے کیونکہ اس کا دماغ اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں اس کو میرے بارے میں پتہ نہ چل جائے کہ ماں کون ہے اب آپ نے کیسے اس سے کیسے کہنا ہے آپ ایسے کہیں کہ اچھا یہ آج کل لوگ اس بندے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کی کیا رائے اب وہ اب جو بولے گا نا وہ لوگوں کی رائے نہیں ہوگی وہ اس کی اپنی رائے ہو اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس چیز کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے جیسے فرض کریں میں آپ کو ایک مثال دیکھتا فرض کریں اگر آپ کسی چور سے پوچھیں کسی چور سے پوچھیں کہ جب آپ چوری کرتے ہیں تو آپ کو کیا فیل ہو رہا ہوتا ہے وہ صحیح نہیں بتائے بلکل صحیح نہیں بتائے اگر آپ اس سے یہ پوچھیں گے کہ اچھا یہ جو چور لوگ ہوتے ہیں آپ کسی چور سے جب پوچھ رہے ہوں یہ جو چور لوگ ہوتے ہیں جب یہ چوری کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے کیا چل رہا ہوگا اب وہ کچھ بتائے گا جب وہ بتائے گا تو وہ بسیکلی اپنی بات بتا رہا ہے پتا چل جائے گا تو اس ٹیکنیک کو آپ یوز کر سکتے ہیں کسی یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ اس کو ایتھیکلی یوز کریں تو ایک اچھی چیز کے لیے اگر آپ جانا چاہ رہیں گے اگلے بندے کو جاننے کی ضرورت ہے اس کا سکول آف تھارڈ جان لیں اس بندے کا جو کسی بندے کے بارے میں پرسپیکٹیو جان لیں کسی پروسس کے بارے میں پرسپیکٹیو جانا چاہتے ہیں تو آپ انڈیریکٹ سائیکالوجی کی ٹیکنیک یوز کریں جسے ہم فنومنالوجی کہتے ہیں اور آپ کو وہ جو پرسن بات بتائے گا وہ اپنی بات بتا رہا ہوگا نائنٹی نائن پرسنٹ یہی چانس ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور but still if you have any question please write me in the comment section and definitely have an answer thank you موسیقی